مصیبت کے وقت صرف ایک سچا دوست ہی ہماری ہر طرح سے مدد کرنے کے لئے تیار رہتا تھا اور اسی سچی دوستی کی مثال تھے اب ہے اور گوتم لیکن کیا اس بار اب ہے نکال پائے گا گوتم کو موت کے مو سے کیسے کرے گا وہ گوتم کی مدد مجھے ماف کرنا میرے دوست پر اگر تم نے میری مدد نہیں کی تو مجھے خودکوشی کرنی ہوگی کیسی باتیں کر رہے ہو گوتم بولو تو ہوا کیا ہے مجھ سے جو بن پڑے گا میں کروں گا ٹھیک ہے تو کیا تم میری نوکری لگوا سکتے ہو ہتنی سی بات تم ابھی سکائی ویو کمپنی چلے جاؤ تمہارے پہنچتے ہی تمہیں جوب مل جائے گی گوتم اور آہان دونوں سکائی ویو کمپنی پہنچتے ہیں گوتم حیران پریشان ہوتے ہوئے اب ہے کے پیچھے پیچھے چلے جا رہا تھا دونوں سیکیورٹی گیٹ کے پاس پہنچے ہی تھے کہ اب ہے نے مہی کا کو فون کیا مجھے سکائی ویو کمپنی کو اس وقت جو مینج کر رہا ہے اس کا نمبر چاہیے مہی کا نے دھیراج راجپوت کا نمبر بھیجا تھا اب ہے نے دھیراج کو فون کر کے آفیس بلالیا دونوں پہلے سے ہی ایک دوسرے کے قریبی تھے دھیراج نے جیسے ہی ابھے کو دیکھا تو اسے گلے لگا لیا پر کیوں کیونکہ دھیراج بھی ایک نائٹ فائٹر ہی تھا چلو گوتم کمپنی کے اندر جلتے ہیں تمہیں تمہارا انٹرویو بھی تو دینا ہے ابھے نے مجھے پہلے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا تمہارے لیے ایک پوسٹ خالی کی ہے اور سیلری ایک لاکھ ہے گوتم تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تم باہر چلو میں بس ابھی پانچ منٹ میں آیا اب بتاؤ دھیراج کیا ہے میرا نیا مشن ایکچلی ممبئی میں کچھ خطرناک پریوار ہیں اور پتا چلا ہے کہ ان کا ٹارگیٹ تمہارے پاپا ہے میرے پاپا پر کیوں انہوں نے کیا کیا وہ تو نہیں پتا لیکن مجھے جو انفارمیشن ملی ہے میں تمہیں وہی بتا رہا ہوں پر ہاں تم دشمن کے رادار پر ہو اب ہے اور ہاں کیا تمہیں مہیکہ نے نائٹ فائٹر ٹو کے بارے میں بتایا تھا ہاں کچھ دن پہلے ہمارے ایک آدمی کو ممبئی میں دو لوگوں کی لاش ملی تھی ان کی بوڈی پر جہاں جہاں نشان بنے تھے وہ دیکھ کر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کام نائٹ فائٹر نمبر ٹو کا ہے پر ہماری انفارمیشن کے حساب سے تو نائٹ فائٹر ٹو تو مر چکا ہے تین سال پہلے ہاں لیکن ابھے اور دھیراج آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے تب ہی کسی کی آواز آئی ابھے تم تم سچ میں ایک نائٹ فائٹر ہو تم اندر کیوں آئے گاؤتم وہ وہ میں اپنا اون لے نے آیا تھا نائٹ فائٹر کی سچائی کو کوئی نہیں جان سکتا ایم سوری پر اب تمہیں مرنا ہوگا گاؤتم دھیراج نے اپنی گن نکالی اور گاؤتم کی طرف پوائنٹ کیا نہیں دھیراج پلیز تم گاؤتم کو کچھ نہیں کروگے یہ میرے بچپن کا دوست تھے اور مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے یہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا ٹھیک ہے ابھے پھر یہ تمہاری زمہ داری رہی گاؤتم ابھے کو سلیوٹ کرتے ہوئے بولا آئی ام پراؤڈ آف یو ابھے تب ہی ابھے کا فون بچ اٹھا کال سانیا کا تھا کہاں ہو تم دیکھو جلدی سے پیچزہ ہب آ جاؤ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں یہ تو خود کو میری بیوی ہی سمجھنے لگی ہے فون رکھنے کے بعد ابھے پیچزہ ہب کے لیے نکل پڑھا وہاں پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ریسٹورانڈ کے اندر سانیا آنکیتہ اور کشش پہلے سے ہی بیٹھی ہوئی تھی ابھے ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور بیٹھتے ہی سانیا سے بولا اور کیا چل رہا ہے بتاؤ تم نے اچانک مجھے کیوں بلائیا ہم تینوں اس شہر میں نئے ہیں ابھے تو کیا تمہاری دیوٹی نہیں بندی کہ تم اپنی منگیتر اور اس کی فرنڈز کو اپنا شہر دکھاؤ اس کے لیے ٹرائیول گائیڈ ہوتے ہیں ان سے بات کرو اس بات کیلئے تم نے مجھے یہاں بولایا ہے یہ بے وکوف یہاں پر کیا کر رہا ہے کیا ہوا کشش کسے دیکھ کر اتنا گصہ ہو رہی ہو کشش نے گیٹ کی طرف اشارہ کیا وہاں پر مکول اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ اندر آ رہا تھا مکول نے جیسے ہی سانیا انکیتہ اور کشش کو ایک ساتھ دیکھا وہ چڑ گیا وہ اتنے گصے میں تھا کہ اس کی نظر ابھے پر پڑی ہی نہیں وہ جلدی سے ان کی طرف آنے لگا اس مکول کی تو اگر میں ڈیلی میں ہوتی تو ابھی تک یہ چلنے کے لائک ہی نہیں بچتا دوستو تم نے کبھی سرکس کے جوگرز دیکھیں یہ دیکھو دلی کے جوگرز مکول وہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا اور زور سے ہسنے لگا اور اس کے ساتھ آئے دوست بھی ہسنے لگے اچانک سے ابھے مکول کے سامنے کھڑا ہو گیا اور سانیا کی طرف دیکھ کر بولا سانیا دلی سے پاگل کھانا کتنا دور ہے صرف دو گھنٹے تو سانیا کیا تم ان پاگلوں کو وہاں بھرتی کروا سکتی ہو اوے زیادہ مونی چل رہا تمہارا تم نہیں جانتے کہ تمہاری اس بیوکوفی کے لیے تم اپنی جان سے بھی آت دو بھیٹو گے اور پھر مکول نے ابھے کا کولر پکڑ لیا ابھے نے مکول کو اتنی زور کا تھپڑ مارا کہ مکول کچھ بل کے لیے اپنی جگہ پر کھڑے کا کھڑا رہ گیا کیا جواب دے گا مکول ابھے کے تھپڑ کا کیا گوتم چھپا پائے گا ابھے کا راز یا ہوگا ایک نیا کھلاسہ کون تھا وہ دشمن جو ابھے کے گھر والوں کی جان کے پیچھے تھا کیا بچا پائے گا ابھے اپنے پریوار کو یہ جاننے کے لیے دیکھیں اگلے اپیسوڈ صرف پاکٹ ایف ایف ایم کے یوٹیوب چینل پر اور بندہ یہ بیڈ آس ہے کے سارے اپیسوڈز کو سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دی گئی لنک سے ڈاؤن لوڈ کیجئے پاکٹ ایف ایم ایم